ایک نیو آلٹرسون ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رانہ افرا تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام میرا بہت زیادہ پیار ریپورٹ شروع کرتے ہیں جی پیچھے کا نام ہے سادیا شفیق اس کی اگزامنیشن کی ڈیٹ ہے فرسٹ دسمبر ٹو سازن ٹونٹی فرسٹ ٹھیک ہے اور سٹیکٹرک آلٹرسون اگزامنیشن ہوا تھا اس کا یعنی کہ اس کی پرگننسی تھی تو اس کا آلٹرسون اگزامنیشن کیا گیا آبس آلٹرسون بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کہتا ہے اکورڈنگ ٹو آئی ایس یو او جی انٹرنیشنل سوسائٹی آف آلٹرسون ان آبس اینڈ گائنیٹ پروٹوکول 2010 یہ پروٹوکول دو ساتھ دس میں انٹروڈیوس ہوئے تھے اس کے مطابق تمام تر آلٹرسون ریپورٹ بنائی جاتی ہیں پھر کہتا ہے سنگل آلائی فیٹس سنگل آلائی فیٹس یعنی کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک ہے آلائی زندہ ہے اور فیٹس مطلب ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھیک ہے فیٹس ہارٹ ریٹ اس ون فیفٹی پر منٹ یعنی کہ بچے کا جو دل ہے وہ ایک سو پچاس دفعہ دھڑک رہا ہے ایک منٹ میں جی ریدم اس نورمل یعنی کہ بچے کا جو دھڑکن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بچے کا سر کا اپی ڈیامیٹر اس پر وہ کہتا ہے ٹھرٹی فائل ویکس ٹو ڈیز ٹھیک ہے پلس کا مطلب سان کا مطلب ہے کہ وہ آگے ڈیز ڈیٹرمائن کرنے کی گھوشش کر رہا ہے ایفل یعنی کہ فیمل لیندھ یعنی کہ بچے کی جو تھائی بہن سے ہڈ نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں ایفل سکتی سیون ایم ایم ڈیز ٹھیک ہے اسڈی مطلب اپڈومیننظرگ Schmidt ڈیز ٹھیک ہے ڈیز ٹھیک ہے اسی میتلاき ہ Batter х ڈیز ٹھیک ہے اس کے تمام احساس ایج پیراiper کو مہیے کر کے جو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ویٹ نکلا ہے یہ ایف ڈبلیو یہ بنے ہیں جی تیس سو چار گرام ٹھیک ہے اور اس میں وہ کہتا ہے پلس مائنس جو اس کا ایکچول ویٹ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا ویٹ جو میرے پاس نکلا ہے یہ یونیک نہ ہو اس میں ہو سکتا ہے جو بچے کے ایکچول ویٹ ہے اس میں تین سو دس گرام پلس بھی ہو تین سو دس گرام مائنس بھی ہو ٹھیک ہے گسٹریشنل ایج گسٹریشنل ایج بچے کی جو عمر ہے وہ کہتا ہے تھرٹی فائی ویکس ڈو ڈیس ہے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے سفیلک پریزنٹیشن سفیلک پریزنٹیشن کا مطلب ہے جی یہ بلکل ٹھیک پریزنٹیشن ہوتی ہے بچے کا جو سر ہے تو ورزی سروائی کے کنال ہے تو ورزی انٹرنل اوز ہے اور بچے کے جو ٹانگیں ہیں تو ورزی مدر ہے یہ بچے کی پوزیشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے لوگی ٹھنٹہ لائے لا یہ بھی بچے کی پوزیشن سے ہوتا ہے ی evident کی پوزیشن کو determine کرتا ہے یعنی بچے کی پوزیشن لوگ بلکل ٹھیک ہے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بچے کی پوزیشن کو determined کا شکرت تھی ہے ٹھیک ہےurity tweer liker its efficacy سکینٹی یعنی بچے کے اردگرد پانی ہوتا ہے جس سے بچے خوراک لیتا ہے وہ سکینٹی ہے جنہیں بلکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے پل سینٹر پلی سینٹر اس انٹیریئر وار پر سینٹر جو ہے وہ انٹیریئر وار ہے یعنی بچے کی جو آول ہے جو ہے وہ اوپری جانب ہے اور نو پریویا یعنی بچے کی جو آول جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک پوزیشن پہ ہے یعنی کہ بچے دانے کے موں کے آگے نہیں آ رہی فکراتا ہے مچوٹے گریڈ is 3 مچوٹے گریڈ 3 ہونا چاہیے 34 ویکس کے بعد 34 ویکس پہ یا 34 ویکس کے بعد یعنی کہ بچے کی جو ایج جو ہے وہ 35 ویکس ہے یعنی کہ اس پہ اس پہ اگر پرسینٹہ ہو جو مچوٹے گریڈ 3 ہے یعنی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس پہ ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ بھی اس طرف سے پلیسینٹہ کے حوالے سے بھی مچوٹے گریڈ کے حوالے سے بھی یہ ریپورٹ بلکل ٹھیک ہے ہمارے پاس جو نیکٹی پونٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس ریپورٹ میں وہ یہ ہے کہ یہ لائکر جو ہے وہ بلکل سکینٹی ہو چکا ہے یعنی کہ بچے کے اردگرد جو پانی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اینا ٹومک سروی میں کیا کہتا ہے نو انٹریکرین آناملی یعنی کہ بچے کے سر میں کسی قسم کی کوئی فالٹ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم 8.9 ایمیم پوسٹیو فوسا 9.30 کاریچو یہ جو دونوں پیرمیٹرزot ہے یہ دیٹرمائن کرتے ہیں کہ بچے کے سر میں کسی قسم کا پانی نہیں ہے کسی دور میلیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس سے heroin یعنی کہ38 is normal normal csp cc ایڈ فورنکس یہ تمام پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیٹرمائن کا نکوشش کر رہے ہیں کہ بچے کے سر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی فالٹ یا کوئی ابنورمیلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے بوت کیڈنیز یعنی کہ بچے کی دونوں کیڈنیز لیفٹ کیڈنی کا سائز اس نے دے دیا تھرٹی ایٹ پوائنٹ فور ایم ایم اور رائٹ کیڈنی کا سائز دی دیا تھرٹی سیون پوائنٹ ڈائن ایم ایم یعنی کہ یہ دونوں جو ہمیں کیڈنیز کا سائز جو ہے وہ اس ایج کے حوالے سے بلکل ٹھیک ہیں پھر کہتا ہے یورینی بلیڈر یعنی کہ بچے کا جو مسانہ ہے وہ اینڈ ہے سٹرمو بابل یعنی کہ بچے کا جو میدہ ہے نورمل سین نورمل یعنی کہ بوت کیڈنیز یو بی مسانہ سٹرمو بابل یعنی کہ بچے کا جو میدہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے نورمل سپائن نورمل سپائن کا مطلب ہوتا ہے بچے کی ریڈ کی ہڈی ٹھیک ہے اور پھر وہ کہتا ہے انٹیکٹ انٹیریر ابڈومینل وال ٹھیک ہے یعنی کہ بچے کے پیٹ میں کسی قسم کا ہنیاں نہیں ہے ٹھیک ہے نورٹ نورٹ میں کیا دے رہا ہے دی ایکوریسی آف ایڈی یہاں پہ اگر اپنی ٹپورٹ میں نورٹ کیا ہوں اس نے ایڈی دینے نہیں دی ٹھیک ہے ایڈی اس نے نہیں دی کیونکہ اگر ٹونٹی سیکس ویک سے باہد ایڈی جو ہے وہ صحیح نہیں آتی یونیک نہیں آتی وہ غلط ہوتی ہے وہ ہوں کہلے کہ مطلب یونیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ جو ہوتی ہے اس کو الٹرسون کے مطابق وہ ایڈی جو ہوتی ہے اس کو ہم کریکٹ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اس نے یہ سنوٹسی دی دی نہیں تھی وہ کہتا ہے نوٹ ایکیسی اف ایڈی ایسٹی میٹڈ پرو گرسیوی جو ڈی کریز آفٹر ٹونٹی سیکس ویکس یعنی کہ وہ کہتا ہے ایک کا ریٹ نہیں نہیں آتی ٹھیک ہے جو ہے وہ ایکو ریٹ نہیں آتی ٹونٹی سکس ویس کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ کے بعد موجود ہو ایڈی ایسٹی میٹر ڈیلیوری ریٹ جو ہے وہ آپ کو ایلم بھی یعنی کے لیس لاسٹ منسوریشن پیڈرز کے حوالے سے یا اس کے ذریعہ آپ ایڈی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یا پھر جو وہ جا جو آپ نے اس سے پہلے کروائی ہو اس کے مطابق آپ ایڈی کنسیڈر کریں ٹھیک ہے پھر وہ اس میں ایک نیو چیز آج کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کلر ڈاپلے کلر ڈاپلے اس نے ایڈ کر دی نومل فیٹر پلیسینٹر سرکولیشن یعنی کہ بچے کے جو پلیسینٹر یعنی کہ آول سیم بچے کی طرف جو بلس سرکولیشن ہو رہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے امبلائیکل آرٹری ایسٹی ریشو یعنی کہ سیسٹولی ڈایسٹولیک ریشو ایس ٹو پوائنٹ فائیو ٹو ایڈ فری لوپ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو بچے کو خوراک جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک جا رہی ہے اور اس میں وہ ایک اس ریپورٹ میں وہ ایک نیو چیز جو ایڈ کر رہا ہے وہ کہتا ہے بائیو فیزیکل پروفائل پلس بورڈ آف سٹڈی کے مذہبک اب جو ہے وہ بائیو فیزیکل پروفائل جو ہے وہ بائیو فیزیکل پروفائل پلس میں کنورٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں ایک اور ایڈ کر دیا گیا ہے پیرامیٹر جو اس کو کہتے ہیں جی فیٹا ڈاپلر فیٹا ڈاپلر کو بھی وہ کہتا ہے کہ بائیو فیزیکل پروفائل میں آپ ایڈ کریں تاکہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ آیا کہ بچے کو مزید کتنی دیر ماں کے پیٹ میں رہنا چاہیے یا رکھنا چاہیے ٹھیک ہے فیٹل ٹون وہ فیٹل ٹون کا اس میں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہیں وہ نمبر دی جاتے ہیں بقاعدہ کہ لوگیں بچے کو نمبر دیا جاتے ہیں دس میں سے بچوں کے نمبر دیا جاتے ہیں یا پھر بچے جتنے کہ لوگی جیسے بچے کا اقضام ہوتا ہے ٹھیک ہے اقضام دیا جاتا ہے بچے کا جس میں اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر وہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ بچے کے پیٹ میں مزید صوری ماں کے پیٹ میں یہ مزید رہ سکتا ہے اگر وہ نمبر اچھے نہ لے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیوری کروا دیں ٹھیک ہے پھر کہتا ہے فیٹل ٹون فیٹل ٹون کو دے رہا ہے جن دو نمبر ٹھیک ہے فیٹل وہ فیٹل باڈی مومنٹس یعنی کہ بچے کے جو باڈی کے جو مومنٹس ہیں وہ نہیں آ رہی اس نے مطلب جتنے جتنے جیتنے اس نے سکین کیا اس نے اس میں دیکھا کہ بچے کی جو باڈی ہے وہ موون نہیں کر رہی ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں فیٹل بریٹنگ مومنٹس ٹھیک ہے یعنی کہ بچے کی جو ساس لینے کی ٹھیک ہے ساس لینے سے جو مومنٹس پیدا ہوتی ہیں وہ اس نے دیکھا وہ ٹھیک ہے اور اس کو وہ وہ بھی نظر نہیں آئی یعنی کہ فیٹل بریٹنگ مومنٹس سے نظر نہیں آئی ٹھیک ہے پھر کہتا ہے ایم نیوٹک فلوٹ وولیوم یعنی کہ جو فولیوم جو بچے کی جو پانی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ سکینٹی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو پھر اس نے اس کو دیدیا ہے زیرا نمبر کیسے پھر بھی اس کا زیرا نمبر ہے فیٹل ڈاپلور فیٹل ڈاپلور پہ اس نے دیکھا تو اس کو اس نے دیکھا کہ ڈاپلور جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو اس نے اس کو دو نمبر دے دی ہے یعنی کہ ٹوٹل جو بچے کے نمبر بنے ہیں وہ چار نمبر ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا ہے کہ مارگڈ اولیگو ہائیڈر ایم نیوز یعنی کہ مارگڈ یعنی کہ بچے کے جو ارز گرز پانی ہے وہ بلکل ختم ہو گیا یا نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے بائی فیزیکل پروفائل سکورس نے دے دیا جی فور بائی ٹین ٹھیک ہے یعنی کہ اس کنڈیشن میں میرے خیال سے اس ریپورٹ کے مطابق جو ہے وہ بچے کی ڈیلیوری جلدی ہونے چاہیے ٹھیک ہے آج کے لیے بھی ستنا ہی اپنا بہت زیادہ کھا رکھے گا دعا میں یاد رکھے چینل پر نیویں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آج کے لیے بھی ستنا ہم نے بہت زیادہ کھا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اگر آپ کو مزید انفرمشن چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے ساتھ ریپورٹ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ کھا رکھے گا اللہ حافظ